پاکستان کی 74 سالہ تاریخ پر نظر دوڑائیں تو یہاں کئی ایسی سیاسی جماعتیں ہوا کرتی تھیں کہ جنہیں برسر اقتدار طاقتوں نے کچلنے کے لیے نہ صرف ان کے خلاف بڑے پیمانے پر آپریشن کیا بلکہ ان پارٹیوں کو کل ادم بھی قرار دیا گیا تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دس ایسی سیاسی جماعتوں کے بارے میں بتانے والی ہوں کہ جن پر حکومت پاکستان نے پابندی لگائی ہوئی ہے الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو برزا اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرتے چلیں اور آپ مجھے اسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے سال 2017 میں جب بیان محمد نواز شریف کو ڈسکوالیفائیڈ کیا گیا انہوں نے وزارت عزمہ کا منصب چھوڑا تو ان کی خالی کی ہوئی نشست پر زمنی انتخابات ہوئے ان بائے الیکشنز میں پہلی بار عوام نے تحریک لبیک پاکستان کا نام سنا کرین کے الیکشن سیمبل سے لڑنے والے ٹی ایل پی کے امیدوار شیخ ازر حسین رزوی نے محترمہ کلسوم نواز اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے بعد سب سے زیادہ ووٹ حاصل کر کے مخالفین کو پرتائے حیرت میں ڈال دیا دوزار اٹھارہ کے جنرل الیکشن میں علامہ خادم حسین رزوی کی تحریک لبیک پاکستان نے ایک بار پھر سے سرپرائز دیا ٹی ایل پی پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والی مذہبی سیاسی جماعت کے طور پر اگری قومی اسمبلی کے حلقوں میں بیس لاکھ سے زائد ووٹ بینک کے ساتھ ٹی ایل پی پانچویں نمبر پر آئی جبکہ صوبہ پنجاب میں پی ٹی آئے اور مسلم لیگ نواز کے بعد تیسری مقبول ترین پارٹی یہی تحریک لبیک تھی تاہم انہیں قومی اسمبلی کی کوئی بھی سیڈ نہ مل سکی انیس نمبر دوہزار بیس میں علامہ خادم حسین رزوی کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادیں سادھ حسین رزوی کو لبیک کا نیا امیر منتخب کیا گیا بارہ اپرل کو حافظ سادھ رزوی کی گرفتاری کے بعد سے پورے پاکستان اور بالخصوص لاہور میں پر تشدد مظاہرے ہونے لگے جس سے حالات سنگین ہوتے چلے گئے ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین سڑکوں پر دھرنے کے لیے بیٹھ گئے دونوں طرف سے کئی افراد کے جانبہک ہونے کی خبریں بھی سوشل میڈیا پر چلتی رہی اور پھر چودہ اپرل کے روز وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے حکومت پنجاب کی درخواست پر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگا دی شیخ رشید کا کہنا تھا کہ مذہبی جماعت تحریک لبیک پر پابندی انصداد دہشتگردی کے قانون انیس سو ستانوے کے قوائد گیارہ بی کے تحت لگائی گئی جس کے لیے صرف کابینہ کی منظوری درکار ہوتی ہے یاد رہے کہ پابندی کی زد میں آنے والی جماعت کی کسی بھی اسمبلی میں نمائندگی ہو تو ان عراقین کی رکنیت بھی ختم ہو جاتی ہے تاہم کسی بھی سیاسی جماعت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ خود پر لگی پابندی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے ماضی قریب میں متحدہ قومی موفمنٹ لندن گروپ پر پابندی کی مثال ہمارے سامنے ہے ایک دور تھا کہ جب کراچی شہر میں الطاف بھائی کا سکہ چلتا تھا مہاجر کارٹ پر سیاست کرنے والے الطاف حسین کئی سالوں تک شہر قائد کی سیاست پر راج کرتے رہے ان دنوں میں بھتا زمینوں پر قبضے قتل ایام ہڑتالیں جلاو گھراؤ اور بوری بند لاشیں الطاف حسین کی پہچان تھی جب 1992 میں شہر کراچی میں جرائم پیشہ افراد اور کرمینل گینگز کے خلاف فوجی آپریشن شروع ہوا تو ایمکیو ایم جو اس وقت مہاجر قومی موفمنٹ ہوا کرتی تھی زیر اطاب آئی بانی متحدہ الطاف حسین جنوری 1992 میں لندن بھاگ گئے اور آج تک واپس نہیں لوٹے تاہم الطاف حسین کراچی کی سیاست میں ریلیونٹ رہے 2013 کے جنرل الیکشنوں کے بعد ہی سے ایمکیو ایم کا ڈاؤن فال شروع ہوا کچھ عرصے بعد بانی متحدہ کی قابل اعتراض پکاریر پر لاہور ہائی کورٹ نے ان کی کوریش پر پابندی لگا دی رہی صحیح قصر 22 اگس 2016 کو الطاف حسین کی تقریر نے پوری کر دی جماعت ٹوٹ گئی کئی سیڈیر اراکین نے قائد متحدہ سے اعلان لا تعلقی کر دیا تب متحدہ قومی موفمنٹ ڈندن گروپ پر پابندی لگا دی گئی نوے کی دہائی میں پورے پاکستان اور خاص کر صوبہ پنجاب میں مذہبی جماعت سپاہِ صحابہ کا بڑا زور تھا اس جماعت کے بانی مولانا حق نواز جھنوی بھی الیکشن لڑا کرتے تھے ان کے بعد مولانا عصار القاسمی اور مولانا محمد آزم تارک کئی بار قومی اسمبلی کا الیکشن جیت کر ایوان تک پہنچتے رہے سپاہِ صحابہ کے پنجاب اسمبلی میں بھی رکن منتقب ہوا کرتے تھے اور نائنٹیز ہی میں اس جماعت کے نائب صدر شیخ خاکم علی صوبائی وزیر بھی رہے انیس سو نیناڈوے میں جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی دو تہائی اقصریت والی حکومت برطرف کرتے ہوئے اقتدار خود سنبھال لیا پرویز مشرف کے دور میں جہاں کئی سیاسی جماعتیں اور ان کی لیڈرشپ نے کڑا وقت دھیلا تو وہیں الیکشن لڑنے والی مذہبی جماعتوں پر پابندیاں لگنا شروع ہوئیں پرویز مشرف نے سپاہِ صحابہ جماعت کو بین کر دیا تو اس جماعت کے سربراہ مولانا آزم تارک نے ملت اسلامیہ کے نام سے نئی پارٹی بنا لی لیکن بہت جلد ملت اسلامیہ جماعت کو بھی کل ادم قرار دے دیا گیا پابندی لگ جانے کے بعد مولانا آزم تارک دو ہزار دو کے جنرل الیکشن مہیازاد حیثیت میں الیکشن دنگل میں اترے اور وہ اہمینے منتقب ہوئے ویسے تو انیس سو پچاسی کے بعد ہی سے پاکستان میں شیعہ سنی نفرت پر مبنی سیاست کی بنیاد رکھ دی گئی تھی لیکن نوے کی دہائی میں پاکستان میں فرقہ ورانہ کشیدگی اروج پر تھی سپاہِ صحابہ اور تحریک نفاز فقہ جعفریہ کی ایک دوجہ سے کھلی جنگ تھی یاد رہے کہ علامہ ساجد نقوی کی تی این ایف جے تحریک نفاز فقہ جعفریہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی تھی انیس سو اٹھاسی کے جنرل الیکشن میں تی این ایف جے نے تختی کے نشان سے ملک بھر میں الیکشن بھی لڑا تھا سپاہِ صحابہ کی طرح تحریک نفاز فقہ جعفریہ کو بھی بشرف دور میں بینڈ آؤٹفٹس میں شامل کر دیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کی معاون تنظیم سمجھی جانے والی پیپلز امن کمیٹی لیاری کو بھی حکومت پاکستان نے کل ادم کراٹ دیا ہوا ہے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں آپ دوستوں کو انیس سو تنتالیس میں قائد عظم محمد علی جنہ پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے حوالے سے بتایا تھا جب قائد پر حملے اور ان کے قتل کی جھوٹی خبر سند اسمبلی تک پہنچی تو اس وقت جی ایم سید دھاڑے مار مار کر رونے لگے پھر وہ اپنے حواس پر کابو نہ رکھ پائے اور بے ہوش ہو گئے ان پر پانی ڈالا گیا تو پھر جا کر وہ ہوش میں آئے یہاں جی ایم سید کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انیس سو تنتالیس میں سند اسمبلی میں پاکستان کے قیام کی قراردات پیش کرنے والے جی ایم سید بعد میں اپنے دوست احباب سے کہا کرتے آؤ سب مل کر دعا کریں کہ پاکستان ٹوٹ جائے بنگلہ دیش کے قیام کے بعد جی ایم سید نے انیس سو تہتر میں سندھو دیش کا تصور پیش کیا بھٹو دور میں وہ اکلوتے سیاستدان تھے جو علیل اعلان کہا کرتے تھے کہ پاکستان ٹوٹے گا اور ہمارا سندھو دیش بنے گا جی ایم سید کے افکار و نظریات کا پرچار کرنے والی قوم پرست سیاسی جماعت جی اے سندھ متحدہ محاص پر بھی گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے پابندی لگا دی گئی ہے ایوب خان مارشل لاؤ سے ایک سال قبل ایسٹ پاکستان میں مولانا بھاشانی نے نیشنل عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی انیس سو اڑسٹ میں خان عبدالولی خان کو نیشنل عوامی پارٹی کا مرکزی صدر منتخب کیا گیا آٹھ فروری انیس سو پچھتر کو صوبہ سرحت کے سینئر وزید حیات محمد خان شیر پاؤ ایک بم دھماکے میں مار دیے گئے جس کا الزام نیب کے سربراہ خان عبدالولی خان پر لگایا گیا اس واقعے کے فوری بعد حکومت نے نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی آئیت کر دی اور ملک بھر سے نیب کے رہنماؤں کی بڑی تعداد میں گرفتاری کی گئی یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ نیشنل عوامی پارٹی کا نام بدل کر عوامی نیشنل پارٹی رکھا گیا اور اس وقت خان عبدالولی خان کے صاحبزادے اسفن یارولی اے ایم پی کے سربراہ ہیں ہمارے ہاں پابندی کا شکار ہونے والی پہلی سیاسی جماعت کمیونس پارٹی آف پاکستان تھی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ قیام پاکستان سے قبل کلکتہ شہن میں کمیونس پارٹی کا بڑا زور تھا انیس سو اٹالیس میں پاکستان میں کمیونس پارٹی کا قیام عمل ملایا گیا اور نامور عدی سجاد زہیر کو جنرل سیکیٹری بنایا گیا جبکہ فیض احمد فیض سمیت کئی نامی گرامی لوگ اس جماعت کا حصہ تھے انیس سو اکاون میں وزیراعظم پاکستان لیاقت علی خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے میجر جنرل اکبر خان کے گھر پر آٹھ گھنٹوں تک میٹنگ ہوتی رہی یہ واقعہ پنڈی سازش کیس کے نام سے مشہور ہے راول پنڈی سازش کیس میں کمیونس پارٹی آف پاکستان کے رہنماؤں کا نام سامنے آیا جس کے بعد جل ہی اس جماعت پر پابندی لگا دی گئی اور بڑے پیمانے پر کارکنان کی پکڑ دھکر شروع ہوئی بعد ازاں کمیونس پارٹی آف پاکستان کے مرکزی لیڈر سجاد زہیر کو 1954 میں بھارت ڈپورٹ کر دیا گیا میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیبو رحمان کی بیوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں آئی ایس آئی چیف رہنے والے جنرل شمسور رحمان کلو کی بیوگرافی کے لیے یہاں نیچے اور لیڈی جینیفر موسا کون تھی یہ جاننے کے لیے ادھر کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر